اللہ علیہ السلام نجف اشرف کی مارکیس میں آئی ہوئے ہیں اور یہاں پر ہم جانور لینے آئے ہیں اور اونٹ لیں گے اس سے پہلے تو ہم نے گائے وغیرہ لے لیے اونٹ کری دیا اونٹ لینے آئے ہیں اندھی قربانی کے لیے صبح 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 جس سے نماز ہو جاتی ہے اور اور پھر نماز کے بعد یہاں لگتی ہے نجف اشرف میں اس سے پہلے ہم نے تو وہ لے لی تھی گائے اب انشاءاللہ اونٹ لینے آئے ہیں دیکھتے ہیں کون سا اونٹ ہمارے نصیب میں ہے پچھلے سال دو بہت ہی پیارا اونٹ لے کر گئے تھے اس سال دیکھیں کون سی قربانی کرتے ہیں کس اونٹ کی انشاءاللہ اس طرح اس کی بولی لگتی ہے اسلام علیکم یا علی مدد اس وقت آئے ہوئے ہم ہونٹ کی قربانی کے لیے خریداری کے لیے چیلن امام حسین پہ مومین کو ہونٹ انشاءاللہ کھلائیں گے دیکھتے ہیں ان کا ریٹ کیا ہے یہ تو بچے بچے ہم سب سے بڑا لیں گے انشاءاللہ تو یہاں پہ پہنچ چکے ہیں ہمارے حصیب میں بہت ساتھیں آپ کو دکھاتے ہیں اس اونٹ کی قربانی میں ہر ایک نیت کر سکتا ہے کہ شاکر بھائی ہمیں بھی شامل کریں بگیر پیسے دیئے بگیر کے سیادیے کے ان کو شامل کیا جائے لبائے کے آن سے ایک مومنہ ہے ان کی طرف سے ہے یہ اونٹ ہر سال دیتی ہیں وہ موقع کو اس سال بھی کر رہے ہیں میرے کھالا امام ان کی طرف سے لبائے کے آن سے اسلام علیکم یہاں پر اونٹ کیسے کھریدا جاتا ہے جب میں ایک منظر دیکھیں آپ ایک سید خوبصورت آنکھوں والا وہ یہاں پر آتا ہے اور بھولیاں لگاتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے قیمت کیا ہوتی وہ شروع کر دیتا ہے اس کی قیمت شروع سے لے کر تو اوپر تک ہوتا ہے جن کو پتا ہوتا ہے کہ کتنے کا ہے کتنے کا نہیں ہوتا وہاں پر دونوں طرف راضی ہو جاتے ہیں ان کی قیمت سے میرا ارادہ ہے سب سے بڑا جو اونٹ ہے یہاں پر یہ لینے کا دیکھتے ہیں اس کی قیمت جا لگتی ہے میرے خیال سے اللہ خیر کرو دیکھیں تین لاکھ کے قریب ہوگا تین لاکھ سے اس کو شروع کریں کہ کہاں پہ لے کے جاتے ہیں ساڑھے تین چار پہ مجھے پہ شروع کرو منڈی ہے جہاں پہ اکثر آتا ہوں اور مجھے پتا ہے موکی بکری میں الویت پہ کس طرح ظاہرین مانتے ہیں اونٹ کا گوشت لیا رہا 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 سب سے بڑا ہوت جو ہے لگت نے والیلیا منڈی سے کے لئے اور یہ بلیک کلر پہ موکی بکری میں الویت پہ زباہ کرنے کے لئے آتا ہوں موکی بکری میں الویت پہ زباہ کرنے کے لئے لگت آوٹ یہ ہم نے قریب لیا ہے دیکھیں موکی بکری میں الویت پہ کس طرح زباہ کرتے ہیں اسلام علیکم یعنی علیہ السلام مہتر کریم ایل بیت کے اونٹ پہنچ گیا آخر سے اور یہ لاکھوں کی دادات میں ظاہرین کربلا جا رہے ہیں مین دل ہے ہر سال اسی دل میں خریداری کرتے ہیں اور زبرہ کرتے ہیں نہر کرتے ہیں مولا حسین کو ظاہرین کو نیاز کلائے جاتا ہے چلے میں آپ کے ساتھ شاکر دنشپی موکر بکاری میں ہل بیت کے بیترین اونٹ لے کر آئے ہیں اور کس طرح ان کو اتارا جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے پجے کھاتا ہوں منظر آپ کو اور یہ گائے بھی میں نے خود سے خریدی تھی اور اونٹ بھی میں نے خود ہی خریدی تھی پتہ چل کیا کیسے خریدنے ہوتا ہے اونٹ کو اتارا جا رہا ہے گاڑی سے جیسے اترنا ہے تو آپ کو دخاتا ہوں چلے چلے روح روح ساید نے روح 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 نہر کیا جائے گا کچھ تیر کے بعد اور کباب کھلا جائیں گے زائرین کو اور انشاءاللہ ایک دن میں ختم کر سکتے ہیں مگر بس یہ احمد چاہیے بنانے کے لئے اور کاٹنے کے لئے تقریباً دوپیر تک اس کو کاٹتے ہیں صبح سے لیتے مرات بعض الناس ہی لیتے یقشی وفق ہواه وہ ویسے یقطرح رب العالمین اقدم اختراحات لو انا صرف ہیچی لو انا قدمیعا کدھا لو انا ماشاءاللہ ماشاءاللہ لاکھوں سے ترہا میں سمندر سے ترہا جائیں آ رہے ہیں جو جب کتنی خوبصورت سیلنگ سے ہیں کیا یہ منظر ہے خدا اکدہ کم آپ نے حج کا منظر بھی دیکھا ہوا ہے بگر یہ منظر ہے وہاں تک ہوتا ہے دنیا کا خوبصورت ترین منظر موسیقی 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 ہمارے دوست ہیں سید علی حضور سجاد اور حیدر بھائی ہمارے شیخ شاکر شکر محجور محجور بحیر مطبور ہاں ان کی تاریخ کر رہے ہیں اور یہ یہاں کے فلیس آفیسہ رہے ہیں پچھلے سال بھی انہوں نے کافی خدمت کی دیتے سال بھی یہاں پر صدمت کیلئے حاضر ہوئے اور یہ ایک یہاں کے لائکی کے ایس ایس بھی ہیں اور اللہ نے ان کو اور ترقی دی ہوئی ہے انشاءاللہ آگے جا کے یہ انشاءاللہ ڈی آئی جی بنیں گے یہ ہمارے دوست ہیں ہونٹ کی داریت کر رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت انہیں ہونٹ لائے آئے اور پیارا پشلے سال کی طرح اس سال بھی اور ہمارے چاہدہ اس طرح مل کے جل کے رہتے ہیں جیسے خادم ہوتے ہیں پیار کرنے والے سے بھائیوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں ایک دوسرے کے دیکھنے کے لئے درستے ہیں اور بڑا یاد کرتے ہیں سپیشل حساب سے لیے کے ایک سال تک گئی تھا کہ ابھی ملیں کے ابھی ملتے ہیں مگر نہیں مل سکے نہ وہ ہمارے پاس آسکا نہ میں ان کے پاس جا سکا ہوں درستان کو درستان کو اللہ اکبر حسرت برچم جس کے سائے طرح ظاہرین جا رہے ہیں ہمارا 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 اللہم صلی علی محمد آلی محمد بس انتاو خرید لائل ترچم کے سائطل زاہرین کربلا کی طرف جار لبائکیا حسین سمندر زاہرین کربلا کی طرف متوجہ ہے کیا ہی خوبصورت لمحات ہیں اور آپ سب مومنین کے لئے بہت ساری دعائیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کیلئے کہا لبائکیا حسین کی صدایں بلند ہیں وہ مجھے دتا اسلام علیکم یعنیم اسلام علیکم ان کو نہر کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی بہنوں سے پہنچ چکے ہیں اس کو غاملے یہ کریں گے اور اس کے بعد اس کے خباب بنائیں گے اور ہمیں ان کو پھرائیں گے ایک اوٹ دکھ سرک کے زیادے ہوئی رہے ہیں ایک اوٹ ہی پیارا ہے اچھا یہ وہ مکس اگر کسی اور جگہ پہ جلا جاتا ہے ایک لوگوں کو پہچانتا ہے کھنا پینے چھوڑ دیتا ہے نی بڑی مشکل سے پانی پیٹا ہے اور انشاءاللہ اس کو پانی وغیر اپلاکے اور بڑی تیاری کے ساتھ مولا اسے ان کے نام کو خدا کا نام لے کر تکبیر زندہ حرکی ہے اچھا اور ان کے ساتھ رہے ہیں اور ان کے سامنے ہوں ہلسٹر نہیں ہلسٹر نہیں ہلسٹر نہیں ہلسٹر نہیں ہلسٹر نہیں ہلسٹر ہلسٹر نہیں کوئی آہ ہلسٹر کام سے کام رکھیں زیارت کے لئے جائیں ملحاں مولا کے نام پر اس کو کبھاؤں کر سکیں لبھائے کے آنسان کھال آمام کی طرف سے ہی اور جن مومنی نے نیت کرنی ہے وہ نیت کر لیں اپنی طرف سے لبھائے کے آنسان اس کو نیار کیا جائے گا یوٹیوب پر کیسے جن کوئی خون دکھانا سا ہی نہیں ہے تو یہی کافی ہے انشاءاللہ جب پہنچ آئے گا زبا وغیرہ تو آپ کو دکھا دوں گا تو آپ کو ایشہ کرنا بام اللہ حمال اللہ حمال اللہ حمال اللہ حمال وآلہ حمال بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 سے پہلے تک یہ کام جاری تھا ابھی تک چل رہا ہے لوگ تھٹ گئے بلکل اور اللہ ان کی تھکاوٹوں کو دور کرے بہترین جو ہیں زائرین کو کھانا کھلا رہے ہیں زائرین لائن میں گرم گرم نان ہم نے بنائے دو دو تنور لے کر آئیں اور یہ کیمہ بہت ہی کافی تعداد میں ہیں اور ماشاءاللہ یہ کام جاری ہے پاکستان کے مومنین بھی یہاں پر رہوئے ہیں اور ہمہ جی اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور اور ہر سال آپ یہاں پہ موکے پہ کری میل پے کے اونٹ پیش کرتی ہیں تو آپ کے لئے بہت ساری دوائیں میں بے خدمات تو بیسے بہت جاری ہوتی ہیں مگر اونٹ کا ایک خاص دن ہوتا ہے جو ہم زیفہ کر چکے ہیں ظاہری بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور انتظار میں بھی کھڑے ہوتے لائن وغیرہ میں تو ماشاءاللہ کباب بڑی مزدار جیسے وہ کھائیں گے ان کے اندر طاقت آئے گی تو آگے بڑھ سکیں گے اور یہاں پہ ساری چیزیں جو ہیں فریش اور بہت اچھی طریقے سے کھلائی جاتی ہیں خدمت کی جاتی ہے ظاہری نمان اسے میں بھی چیسٹ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں ٹیسٹ میں یہ کیسے کباب بنے گی لیکن آپ کا دل بھی کرتا ہوگا کہ یہ نیاز ہم بھی زائرین سامنے جا رہے ہیں کربلا کا راستہ ہے سولہ سفر مزفر اور یہاں پہ ایک لڈو بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو ہیں کشک ہیں یہ لڈو یہ لڈو ہیں خجور کے اور اس کے اندر سم سم لگائی ہوئی ہے ایسی طریقے سے کباب بن رہے ہیں اور ظاہری کو کھلائے جا رہے ہیں گرم گرم کباب اس وقت موجود ہیں موقع بکری میں البیت میں خدمات ہو جا رہی ہیں یہاں پر پاکستان سے آئی ہوئی ہیں ہماری مائیں بہنیں اور اللہ ان کو سلامت رکھے صدا خوش رہے ہیں مولا کی عزت دار ہیں تو پہلے تو آپ کو مبارک ہوئی راستہ اتنے لوگ دنیا کے طرح رہے ہیں اور آپ اس وقت کربلا کے راستے پہ ہیں یہاں پہ انبیاء اکرام اولیاء اکرام آپ کے ساتھ ہی ہیں اور میری دعائی اللہ اگلا سفر شام کو نصیب کریں اور یہاں کے بعد مولا پھر دوبارہ آپ کو چہلوم نصیب کریں یہ ہماری خالہ کی طرف سے ایک اونٹ ہے ہر سال زبہ کیا جاتا ہے آپ نے فرس ٹائم یہ کھایا ہے اس کی کیسی ٹیسٹ ہے بہت مزے کا اور میرا دلی گھوک بھی نہیں تھی پھر بھی میں نے اتنا زیادہ کھایا اور مزہ اتنا آیا کہ آپ کی سوچ ہو صدا آپ ملت رہے ہیں خوش رہے ہیں بس یہی کامنٹس لینا تک یہ ہے جو ہم نے بنایا ہے کباب یہ کیسا لگا تھا ان کے نام پر یہ زبہ کیا گیا ہے اس کو بہت آنا ہی تھا آنا ہی تھا بلکل لبائے کیا اسے لبائے کیا اسے لبائے کیا اسے یہ کباب جو دیکھ رہے ہیں آپ ہم بڑے مزے کے تکریپاً آپ کو بتا رہا ہوں دوپیٹ سے لیکے شام سے لیکے ہم لگے ہوئے گرم گرم لوگ کی لائن لگی ہوئی ہے کھاتے جا رہے ہیں لے کے جا رہے ہیں بڑی پیارے طریقے سے ان کو ادب ہوئی ترام سے کھلایا چاہ رہے ہیں میں در پر در آپ کو ویڈیو دکھاتا رہا ہوں مجھے گیا ہے